بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام علیکم ایبریون میرا نام ہے نو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ میں ذکر کروں گی ایک بہت زیادہ خوبصورت مریکل سٹوری جو آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گی اور سب سے زیادہ آپ کی ہیلپ کرے گی جب جب آپ لوگ سوچتے ہیں کہ اتنی زیادہ دعائیں مانگ رہے ہیں اتنی زیادہ عبادت کر رہے ہیں بھی ہماری دعائیں وہ کہاں جا رہی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دعا جو ہے وہ کبھی قبول نہیں ہوگی اللہ سبحانہ وطالعہ آپ سے ناراض ہیں آپ لوگ کے دل میں دعا سے ریلیٹڈ آسمائی سے ریلیٹڈ اور جتنے بھی کوشنز آتے ہیں مریکل سے ریلیٹڈ اس سب کا انصر آپ کو اس مریکل سٹوری میں مل جائے گا اس لئے فل مریکل سٹوری کو watch کرنا میں اس کا جو ہے وہ سیکنڈ پارٹ بھی بناوں گی اگر مجھے ضرورت ہوئی تو کیونکہ میں نے فل مریکل سٹوری جو ہے وہ آپ کے ساتھ میں ذکر کرنی ایک ایک بات ان سسٹر کی جننی کی تاکہ آپ لوگ کو سمجھ میں آئے کہ مریکلز کب ہوتے ہیں اور آدلہ سبحانہ وطالعہ انسان کو کس کس طرح سازماتے ہیں اسی کے ساتھ جو ہے آج کی مریکل سٹوری آپ لوگ کے ساتھ میں جو ہے میں ذکر کرنا جاہوں گی تو یہ سسٹر کہتی ہے کہ بہت چھوٹی ایج کی بات ہے کہ جب میں اسکول ٹائم میں تھی تو میں اپنے آپ میں ہی جو تھا وہ رہتی تھی زیادہ مجھے فرینڈز بنانا نہیں پسند تھے اور جس سے بھی میں کلوز ہوتی تھی تو بہت زیادہ کلوز ہو جاتی تھی اور جس سے دور ہوتی تھی اس سے بہت زیادہ دور ہو جاتی تھی ماشاءاللہ سے اپنی سٹڈیز میں میں بہت زیادہ اچھی تھی اور اسکول میں ایک الگ ہی جو ویلیو تھا وہ تھا میرا کہ ہمیشہ میں سب سے آگے رہتی تھی سب گلز میں اور مجھے ہجاب بہت زیادہ پسند تھا اسکول ٹائم سے کو جان کر بہت زیادہ حیرانی ہوگی کہ فائف ٹائم کی نماز تو میں بلکل بھی نہیں پڑھتی تھی اور مجھے جمعے کی نماز بھی پڑھنا بہت مشکل لگتا تھا لیکن میں تہاجد کی نماز جو تھی وہ ادا کرتی تھی اور اللہ سبحانہ وتعالی سے پرامس کرتی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ میری دعا کو قبول کر لیجے میں فائف ٹائم کی نماز پڑھوں گی اور ویسا ہو بھی جاتا تھا میں جو مانگتی تھی تہاجد میں الحمدللہ وہ مجھے مل جاتا تھا اور اب یوں ہی میری زندگی جو تھی وہ گزر رہی تھی اور میں بہت زیادہ اپنے آپ کو لکھی سمجھتی تھی کہ میں تو اللہ سے جو مانگتی ہوں اللہ سبحانہ وتعالی مجھے وہ دے دیتے ہیں میرے ایک کلاس فیلو تھا جس کے ساتھ میری اچھی کانورسیشن جو تھی وہ استرات ہو گئے اور دھیرے دھیرے ہم ایک بہت اچھے فرینڈز بن گئے وقت گزرتا گیا اور ہم لوگ کی بانڈنگ جو تھی وہ بہت زیادہ سٹرانگ ہو گئے آفٹر 3 years ہمارا گریجویشن کمپلیٹ ہو گیا اور ہم لوگ نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں ایک اچھے کالیج میں ایڈمیشن لیں گے اور ہم نے ایک اچھے کالیج میں بھی ایڈمیشن لیا اور اللہ سبحانہ وتعالی سے جیسا چاہا تھا کالیج ویسا ہی کالیج ہم دونوں کو مل گیا اور ہمارے سیم ہی کالیج تھے کیونکہ ہماری بانڈنگ اتنی سٹرانگ تھی کہ ہم ایک دوسرے کے بینا نہیں رہ سکتے تھے کالیج کے ساتھ ساتھ اس نے جو تھا وہ اپنا بزنس بھی سٹارٹ کر دیا اور میں نے جو تھا وہ اپنے گھر کو بھی سمحالنا شروع کر دیا اور دیرے دیرے ہماری فیملی کی جو تھی وہ آپس میں کنویسیشن ہوئی کیونکہ ہماری فیملی کو پتا تھا کہ ہماری بہت اچھی بانڈنگ جو ہے وہ ہے فیملی آپس میں ملی آپس میں بات چیت ہوئی فیملی اس کو بھی ہماری فیملی جو تھی وہ کافی اچھی لگی اور انہوں نے اپنے گھر پر جو تھا وہ بتا دیا میرے بارے میں انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ یہاں پر شادی کرنی ہے لیکن ان کی فیملی اگری نہیں ہوئی نہ ہی میری فیملی اگری ہوئی بیکاوز کاسٹ ریشو تھا لیکن اس کے بعد بھی جو تھا وہ ہم نے ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑا ہم نے سوچا کہ ہم لوگ جو ہے وہ فیملی کو اگری کریں گے ٹائم کے ساتھ جو ہے وہ چیزوں کو مینج کیا جائے گا اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے وہ مجھے کس طرح سے آسمائیں گے میں اللہ سبحانہ وتعالی سے اس درمیان میں جو تھا وہ بہت زیادہ دور ہو گئی تھی جب سے میں اس لڑکے کے قریب آئی تھی میں اللہ پاک سے دور ہو گئی تھی میں رہے اللہ سبحانہ وتعالی سے اس طرح سے کنورسیشن نہیں کرتی تھی اس طرح سے دعائیں نہیں مانگتی تھی اس طرح سے تہاجدنے پڑتی تھی جیسے میں پہلے پڑتی تھی اور میرے اندھر ایک وہ والی فیلنگ تھی کہ بس موچھے کچھ بھی ہو جائے گی انسان چاہیے تو چاہیے اس کے بنا تو میری لائف جو ہے وہ impossible ہے میں کبھی اپنی زندگی جو ہے وہ نہیں گزار سکتی میں جو ہوں وہ مر جاؤں گی اور اس کو بھی جو تھا وہ یہ بات اچھی طرح سے پتہ چل چکی تھی کہ یہ لڑکی جو ہے وہ میرے پیچھے جو ہے وہ بلکل پاگل ہو چکی ہے اور یہ کچھ بھی ہو جائے کسی بھی سیچویشن میں کبھی جو ہے وہ اب میرا ساتھ نہیں چھوڑے گی اور کبھی چینج نہیں ہوگی اور اس سب کو جو تھا وہ تقریباً فائف یرز کا ٹائم جو تھا وہ گزر گیا تھا ہم لوگ کا ایک ساتھ میں اس کے بعد ایسا ہوتا ہے فائف یرز کے بعد پدا نہیں اس کو کس نے کیا بولا میرے بارے میں کہ اس نے جو تھا وہ مجھے بولا کہ تم بہت سارے بوائس سے جو ہو وہ کنویسیشن کرتی ہو ان کے ساتھ میں کنیکٹ ہو تم بہت خراب گل ہو میرے کو جو ہے وہ تمہارے ساتھ میں نئی رہنا مجھ سے دور چلی جاؤ اس طرح کی اس نے بہت ساری باتیں کی اور اس نے مجھے ہر جگہ سے بلوک کر دیا میں نے بہت سارے کولز جو تھی وہ کرنے کی کوشش کی بہت ساری بات جو تھی میرے دل میں تھی کہ میں بات کو جو ہے وہ کلیر کروں میں نے ہر طرح سے ٹرائے کیا کہ میں اس سے جو ہے وہ کانٹیک ہو جائے لیکن اس نے مجھے ہر جگہ سے بلوک کروا دیا یہاں تھا کہ جو میں اس کے فرینڈز کے ساتھ میں یا اس کے فیملی کے ساتھ میں کنیکٹ تھی ان لوگ سے بھی اس نے جو تھا وہ مجھے پلوک کروا دیا اور میرے لیے ایک ایک پل جو تھا وہ بہت زیادہ مشکل ہو گیا زندگی کا کہ آخر میری گلتی کیا تھی میرے ساتھ یہ سب کیوں ہوا اور میں اپنی زندگی کے ایک بہت زیادہ سوائر ڈپریشن میں چلی گئی میرا بہت زیادہ پیگ پوائنٹ تھا کہ مجھے پینک اٹیکس ہونے لگے انزائیٹی ہونے لگے مجھے کہیں بھی جو تھا وہ سکون نہیں مل رہا تھا وہ جس دن میرے ساتھ میں یہ سب کچھ ہوا میرا ایک ایک پل گزاننا اتنا زیادہ بھاری ہو رہا تھا کہ میں آپ لوگ کو ورٹس میں ایکسپلین نہیں کر سکتا میرا من کر رہا تھا کہ میں خود کو ختم کر لوں مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا نہ میں کسی سے اپنی فیلنگ شیئر کر سکتی تھی نہ کسی کو کچھ بتا سکتی تھی اور پھر وہی بات ہے کہ جب ہمیں کوئی نظر نہیں آتا تب کون نظر آتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے علاوہ تو میں نے جو تھا وہ ڈیسائٹ کیا کہ میں نے نماز پڑھنی ہے اور اللہ پاک سے دعا مانگ لیا میں فوراں سے اٹھی اور اللہ پاک کے پاس گئی جا نماز بچھائی اور اللہ سے بہت ساری دعائیں مانگی کہ اللہ سبحانہ وتعالی میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا آپ میرے بہتر جانتے ہیں میں غلط نہیں ہوں ساری دعائیں میں نے اللہ سبحانہ وتعالی سے ایسے باتیں کی جیسے ایک انسان فیس ٹو فیس کسی سے بات کرتا ہے اور بہت زیادہ سجدے میں جو تھا میں روئی پھر میں نے جو تھا وہ فجر کی نماز سے پہلے جو تھا وہ سورہ یاسی جو تھی وہ پڑھی وہ پڑھ کے اللہ پاک سے دعا مانگی پھر فجر کی نماز کے بعد بھی جو تھا وہ میں نے دوبارہ سے جو تھا وہ قرآن پاک کی تلاوت کی شدت کے ساتھ جو تھی وہ دعائیں مانگنے لگی میری زبان جو تھی وہ دعا مانگنے سے تھک نہیں رہی تھی میں خود نہیں تھک رہی تھی اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آج مجھے کیا ہو گیا کہ میں اتنی دعائیں کیسے مانگ رہی ہوں اور میں روتی رہی اللہ سبحانہ وتعالی سے کہتی رہی کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کچھ ٹھیک کرنے پر کہا دی رہے ہیں آپ میری مدد فرمائیے اور میں ڈپریشن کی تو یہ حالت تھی میری کہ میں نے اس کے نیکس ڈی جو تھا وہ بریک فاسٹ بھی نہیں کر رہا سب مجھے گھر میں پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہو گیا بتاؤ کیا بات ہے کوئی بات ہے تو شیئر کرو میں کسی کو کیا بتاؤں کہ میرے ساتھ میں کیا ہوا ہے اور میں نے اگین جو تھا وہ نیو آئیڈیز بنائی نارمل میسیج کری یہاں دیکھیں میں نے گوگل پہ اور پی ٹی ایم تک پر میسیج کری کہ وہ انسان کسی طرح سے جو ہے وہ مجھ سے رابطہ کرے وہ میری بات کو سمجھے میں تو کہیں پر غلط ہوں نہیں ہماری بات بھی ہوئی لیکن اس انسان نے میری کوئی بھی پاس سننے سے منع کر دیا اس کو یہی لگا کہ میں بہت زیادہ غلط ہوں اور خراب ہوں اور اس نے مجھ سے یہی کہا کہ جتنا ہو سکے میری زندگی سے مجھ سے دور چلی جا اور کبھی جو ہے وہ اپنی شکل مجھے مت دکھانا اور اس سب میں بھی دو سال کا وقت جو تھا وہ گزر گیا آپ یقین جانے کہ دو سال میں میں نے میسیج کی آئیڈی بنانے کی اور اس سے رابطہ کرنے کی لیمٹ ہی گروس کر دی شاید میں نے خود کی ویلیو جو تھی وہ بہت زیادہ اس انسان کی نظر میں جو تھی وہ گراہ لی تھی لیکن یہاں پر میری دعائیں بہت زیادہ جاری تھی ساری عبادت کرنے لگی تھی ماشاءاللہ سے تہاجد ہو وہ نفلی عبادت ہو وہ درود پاک اور رستقفار کا ذکر ہو سب کچھ اور اتنا زیادہ کرنے لگی تھی کہ میں آپ کو ورڈس میں ایکسپلین نہیں کر سکتی کہ میری عبادت کی اور میری شدت کی وہ کیا لیول تھا اس ٹائم کا کہ آج پہ اپنی لائف میں خود جب سوچتی ہونا تو بہت زیادہ مجھے حیرت ہوتی ہے اور اس ٹائم پر مینلی جو میں ذکر کرتی تھی وہ تھا اسطقفار کا آگے یہ سیسٹر کہتی ہے کہ جب اسطقفار کا بہت زیادہ ذکر کرتی تھی تو درودے ابراہیم بار بار میرے سامنے آتا تھا انسٹرگرام کھولوں تو درودے ابراہیم آتا تھا گوگل کھولوں تو درودے ابراہیم آتا تھا واتس اپ پر اکثر کسی نہ کسی کے سٹریٹس پر درودے ابراہیم دکھائی دیتا تھا لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ درودے ابراہیم کے اتنے زیادہ بینیفٹس ہیں یہ کیا ہے اس کو کیسے پڑھنا ہے کچھ نہیں میں بس سوچتی تھی کہ یہ کیا ہے میں گنے گار ہوں سو یہاں میں کروں گی ویڈیو کو سٹاپ اس کے آگے کی جو سٹوڑی ہے انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ پارٹ میں جو ہے میں ذکر کروں گی اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت مجھے اور امت مسلمہ کلاس میں اپنے دعاوں میں یاد رکھیں